اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شيء علیما نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فزلت على الانبیاء بستن اوتيت جوامی الكلم ونسرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وتهورا وارسلت الى الخلق کافا وختم بیالنبیون رواه الامام الهمام المسلم في صحیحه صدق اللہ العظيم وبلغنا رسوله النبی الأمی الكریب ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمين نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکاة اچھی مگر باوجود اس کے میں مسلمہ ہو نہیں سکتا نجب تک کٹمنو خاجہ یسرب کی حرمت پر خدا شاہد ہے میرا کامل ایمہ ہو نہیں سکتا میرے معزز دوستو آج اٹھائیس نومبر دو ہزار اکیس بروز اتوار ہے اور آپ کے یہاں ہزارہ ڈیویجن ہریپور میں اکتیسویں سالانہ ختم نبوت کا انفلنس ہے میں مولانا عامر شہزاد اور مولانا محمد سحیل دامت برکاتہم العلیہ کے واسطے سے آپ کی خدمت میں موجود ہوں معزز دوستو عقیدہ ختم نبوت اسلام کے ان عقائد میں ایک اہم عقیدہ ہے جس کو تسلیم کیے بغیر اسلام کی عمارت قائم نہیں رہ سکتی انسانی بدن میں جو حیثیت دل کی ہے اسلامی عقائد میں وہی حیثیت عقیدہ ختم نبوت کی ہے اللہ کی ذات کے بارے میں عقیدہ توحید وہ عقیدہ ہے کہ سب کچھ ماننے کے باوجود توحید کا اقرار نہ کیا جائے تو گویا کچھ نہیں مانا اسی طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عقائد کے اندر عقیدہ ختم نبوت وہ عقیدہ و نظریہ ہے کہ سارے صفات اقدس اوصاف حمیدہ ماننے کے باوجود بھی گویا اس کے انکار پہ کچھ نہیں مانا کوئی شخص اگر اللہ کو خالق مانے مالک مانے رازق مانے قادر مانے کہہار مانے محی مانے ممیت مانے ذو الجلال والاکرام مانے لیکن وہ وحد اہولہ شریک ہونے کا انکار کر دے ہم کہیں گے تیرے تمام عقائد صفر ہو گئے اسی طرح کوئی رسالت مآب کو امام الرسل مانے امام الانبیاء مانے صاحب قرآن مانے صاحب الحجرت والمعراج مانے رسالت مآب کو وجہ مقصود تخلیق کائنات مانے لیکن اگر وہ خاتم النبیین کا عہدے سے حضور پاک کو عہدے دار نہیں سمجھتا ختم نبوت کے تاج سے رسول اللہ کو تاج دار نہیں مانتا اہمبر کے سر اکدس پہ ختم نبوت کے تاج کو نہیں مانتا رسالت مآب کے کندوں پر ختم نبوت کے تمغےوں کو نہیں مانتا اس نے گویا حضور پاک کو کچھ نہیں مانا میرے دوستو اسلام میں عقیدہ ختم نبوت اہم بھی ہے خاص بھی ہے اور معتبر بھی ہے عقیدہ ختم نبوت کی اگر ہم بات کریں تو ختم نبوت کا نظریہ انسانوں تو انسانوں جانوروں تک کو بھی میرے خالق کائنات جلہ و علا نے سمجھایا ہے زمین پہ چلنے اور رینگنے والے جانور بھی عقیدہ ختم نبوت کے کائل ہیں آپ کہیں گے مولانا آپ کی کسی جانور سے ملاقات بھی ہے آپ نے اس جانور سے کوئی سلام دعا کر لی ہے کوئی انڈسٹینڈنگ بنا لی ہے آپ کو کیسے پتا کہ جانور بھی اس عقیدے کو باننے والا ہے عام طور پہ لوگ شاید دانتوں کے نیچے ہسی چھپا کر زیر لب سوال کریں کہ اس میں اس طرح کی بات کا مطلب کیا ہے میں اس بات پہ دلیل رکھتا ہوں کہ خالی جانوروں کے ملاقات میری نہیں ہیں یہ ان علماء کی نہیں ہیں میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو عمومن اور خصوصاً قادیانیوں کو اس انٹرنیٹ کی طاقت کے ذریعے اس ٹیکنالوجی کے واسطے کے بنیاد پر دعوت فکر دیتے ہوئے کہتا ہوں قادیانیوں تمہیں تمہارے مربیوں نے مرزائیوں تمہیں تمہارے مولویوں نے بھیڑ چال چلا کے اس گمراہی کے ڈگگر پہ لا چھوڑا ہے جس کا انٹ دوزخت ہو سکتا ہے جنت نصیب نہیں ہو سکتی آپ کہیں گے کیسے میں دنیا کے غیر مسلموں کو بھی اس بات کی طرح متوجہ کر کے کہتا ہوں دیکھو یاد رکھو عقیدہ ختم نبوت جہاں انسان نے ماننا تھا اگر جانور مان لے انسان نے ماننا تھا جانور مان لے تو پتا چلا جانور تجھ انسان سے اس معاملے میں بڑھ گیا ہے آپ کہیں گے کیسے امام طبرانی رحمہ اللہ موجب السغیر میں ایک ہی جلد میں دار العلمیہ بیروت سے لبنان سے چھپ چکی ہے کل ڈیٹ ہزار روایات پہ مشتمل ہے امام طبرانی روایت لائے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدبر وقت حکمران اور خلیفہ تر رشید خلیفہ راشد ہیں رسالتِ محاب کے مدنی دورت کا واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک جانور کی ملاقات اللہ کے رسول سے ہوئی ہے رسالتِ محاب نے انٹرویو لیا ہے توحید بھی بتائی ہے ختمِ نبوت میں سنائی ہے میری جانور پر ملاقات کی بات نہیں ہے ہاں ہاں جانور سے ملاقات اس پاک پیغمبر کی ہے جس کی زبان کو جانور بھی سمجھتے تھے آپ نے یہ واقعہ نہیں سنا کہ اونٹ نے آکے گردن رسالتِ محاب کے کندے پہ رکھ دی اللہ کے رسول کے کانِ مقدس میں کچھ پڑھ بڑھایا رسالتِ محاب نے اس کے مالک کو کہا ذمہ داری تیری ہے کھانا کم دیتے ہو محنت زیادی لیتے ہو رسالتِ محاب جانور کی گفتگو سمجھتے تھے جانور کی گفتگو تو عام نبی بھی سمجھتا ہے آپ اٹھائیے باروہ پارا پہلا صفحہ پہلی آیت وَمَا مِنْ دَا بَطِن فِي الْأَرْضِ اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا اس آیت کی تفتیر اٹھائیے احناف کی سب سے پڑی قرآنِ کریم کی محتبر تفتیر کھولیے مفتیِ بغداد فقیحِ بغداد تیس جلدوں میں قرآنِ کریم کی عربی زبان میں جس شخص نے تفسیر لکھی ہے امامِ محمود علوسی رحمہ اللہ کی روحِ المعانی کھولیے جلد نمبر بارہ کھولیے اس آیت کی تفسیر کھولیے وہ لکھتے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے ہیں حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کو جاتے ہوئے عرب کی طرف کے کوئی بات سینہِ اقدس میں القا کی گئی ہے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام اس القا کی بنیاد پہ پہاڑ پہ آئے ہیں ہاتھ میں آسا تھا پہاڑ پہ مارا پتھر نکلا پتھر پہ مارا دو ٹکڑے ہوا اندر سے کیڑہ نکلا جس کیڑے کے پاس اس کی مناسب خوراک بھی موجود تھی کیڑہ موں کو ٹمٹے مارا رہا امامِ عالوسی نے لکھا اس کیڑے کو اٹھا کے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نے کان سے لگایا کیا کہہ رہا ہے پتہ چلا وقت کا پیغمبر حشرات العرض کی زبانی جانتا ہے تب ہی تو حضرتِ موسیٰ نے کان سے لگایا ونہ تیرے اور میرے لئے تو فیلِ عباس ہے ہمارے لئے تو کار بے کار ہے اس کام پکٹنے کا فائدہ حضرتِ موسیٰ نے کان سے لگایا پانچ باتیں وکیلہ کر رہا تفصیرِ محمود عالوسی میں موجود ہے کیڑے کے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچوہ جملہ کہہ رہا حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نے پانچوں باتیں سنی اپنی امت کو بتائیں کیڑے کا اعلان سبحانہ میں یرانی یارکو مکانی یسمہ کلامی یرزقنی وَلَا يَنْسَانِي میرا اللہ تُو پاک ہے جو مجھے اس اندھیروں میں بھی مجھے اس بند جگہوں میں بھی تُو دیکھ رہا ہے سبحانہ میں یرانی یارکو مکانی اللہ تو وہ حکمران ہے تجھے اپنی رعایہ بھوزتی نہیں ہے تُو رعایہ کے بارے میں مسائل کو سن کے یہ نہیں کہتا جی میں کیا کروں مجھ سے کیا ہوگا تُو وہ نہیں ہے یارکو مکانی میری اس جگہ کو تُو جانتا ہے میرے مولا صرف جگہ بھی نہیں جانتا میرے ٹم ٹماتی سے دل میں کوئی خواہش پیدا ہوتی ہے کوئی ضرورت پیدا ہوتی ہے کوئی حاجت پیدا ہوتی ہے کچھ احتیاج ہوتی ہے کچھ نیڈز ہوتی ہے میں اپنے دل میں دعا کرتا ہوں یسمہ کلامی میں نیچے تُو بولند تُو اپنے عرش سے میری اس بات کو قبول کرتا ہے یسمہ کلامی سمِ اللہ کے ساتھ ملائے سمہ قبولیت کے معنی میں ہے یسمہ کلامی میری دعا کو قبول کرتا ہے یرزق نہیں مجھے اس جگہ برزق دیتا ہے ولای انسانی ایک لبحے کے لئے مجھے نہیں بولتا جہاں یہ بات توحید بتا رہی ہے وہاں یہ بات نبوت کا مرتبہ بھی سمجھا رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بات تو سن لیتے ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام تو مقتدی ہے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء ہیں رسالت محب جانور کی بات کیسے نہیں سنیں گے آؤ میں قتم نبوت پہ دلیل دیتے ہوئے اس عزیز پاک کو کوٹ کر رہا ہوں حضرت عمر فرماتے ہیں ہم اللہ کے رسول ہمارے درمیان بیٹے ہوئے تھے واضح نصیت فرما رہے تھے ایک شخص قبیلہ بنی سلم کا آیا دور سے گزرا مجمع دیکھا زحمہ کسیر دیکھا رش دیکھا جمگٹھا دیکھا لوگوں کا اکٹھ دیکھا پوچھتا پچھاتا پہنچا کیوں رش ہے یہاں رش کیوں ہے مجمع کیوں ہے وجہ کیا ہے معاملہ کیا ہے رزن کیا ہے لوگوں نے بتایا مدنی کریم علیہ التحیت والتسلیم اپنے صحابہ میں موجود ہیں گفتگو فرما رہے تقریر کر رہے بیان کر رہے واضح نصیت فرما رہے اس بندے نے یہ بات سنی وہ بندہ چلا پیغمبر کریم علیہ التحیت والتسلیم کے اس مجلس میں پہنچا حضرت عمر کہتے ہیں آتے ہی بڑی جھٹائی سے آتے ہی بڑے درخخی لہجے سے بڑی درشتی سے بڑی سختی سے بڑے اکڑ موں سے اس نے کچھ باتیں کی جب اس نے یہ جملہ کہا کہ تیرا چہرہ اس قابل ہے کہ مجھ جیسا پڑا لکھا اس سے نفرت کرے تیرا موں اس لائے کہے کہ ہم جیسا برگر پیملی والا کھاتا پیتا بندہ تیرے موں سے نفرت اظہار نفرین کرے حضرت عمر کہتے ہیں میں نے نیام سے تلوار کو نکالا قریب تھا میں اس کی گردن کلم کر دیتا رسالت احباب کی نظر اقدس میرے ہاتھوں پہ گئے کہ عمر کے ہاتھوں میں تلوار نیام چڑھی ہوئی تھی یہ آواز کیا ہوئی نیام سے جھٹک کے تلوار عمر کے نکلی خیر سے نہیں نکلی کوئی وجہ ہوگی حضر پاک نے دیکھا فرمایا عمر چل کے ہمارے درباق میں آیا ہے دشمن بھی چل کے اپنے گھر کے دروازے پہ آ جائے دل بڑا اسے کہتے ہیں اسے بھی اخلاق پیش کرو عمر سبر کیجئے کہتے رسالت احباب کا حکم تھا میں نے تلوار تیام میں رکھی رسالت احباب نے اسے کہا کیسے آئے وہ کہنے لگا دعوی نبوت آپ کا بڑا سنا تھا اس دھرتی پہ جتنے لوگوں کے چہرے ہیں ان چہروں میں مجھے آپ کے چہرے سے سب سے زیادی نفرت ہے آپ کے چہرے سے سب سے زیادہ بغض ہے میں بلکل نفرین کا اظہار کرتا ہوں رسالت احباب نے پوچھا وجہ کیا ہے انہیں کہا آپ نے یہ غلط بات کی ہے آپ کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا اے نبی تو رتب مقام و مرتبے والے ہوتے ہیں تیرا مرتبہ اگر کچھ ہے فَأَخْرَجُ مِنْكُمْ مِحِزَّبْ حضرت عمر فرماتے ہیں دیت نکو کی لمبی عدیث ہے میں صرف شانِ غروب پڑھ رہا ہوں کہتے اپنی آستین سے مریوی گوہ کو نکالا یہ شکار کر کے لارا تھا گوہ نکالی فَوَضَ بَيْنَ رَزَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلمہ رسول اللہ کے سامنے اس نے مریوی گوہ کو سلا دیا گوہ اپنے دماغ میں اپنی سوچ میں اپنی سلاحیاتوں میں اپنی فکر میں اس نے پیٹ پہ پہنچ کے بات کی انتہا پہ پہنچ کے چیلنگ کیا کہ اس گوہ کو پہلے زندہ کرو پھر اپنی نبوت کا وحد علیتِ خدا کا اعلان کراؤ یہ ایمان لائی تو میں بھی ایمان نہ ہو اس کا دعویٰ گویا یہ تھا ایمپوسیل ناممکن کہا ہوگا کیسے ہوگا کس طرح ہوگا آج تک ہوا ہماری آنکھوں نے تو نہیں دیکھا ہمارے کانوں سے تو نہیں سن اس طرح اس کا دماغ تھا ظاہر بھی ان تھا ظاہر دیکھنے والا تھا آج تو ظاہر و باطن مخلوق کے امام کے ساتھ اس کی ملاقات تھی جب اس نے بات کی حضرت عمر کہتی ایک لفظ بھی جواب میں رسالت مہاب نے اس بندے کو ارشاد نہیں پڑھا بلکہ اس گوہ کو دیکھا اب اللہ اکبت حضرت رسول اللہ کی نظریں جب گوہ پہ گئیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور اے صحابہ زبان حال سے اس منظر کی بڑی آسانی سے دلکشی کر رہے ہیں کیا ہو رہا ہے حضرت پاک نے گوہ کو دیکھا اس کا معنی گوہ سے بات کریں گے کیا مطلب یا گوہ کی زندگی اور مردگی کو دیکھ رہے ہیں کیا معاملہ ہو رہا ہے گوہیا میں جملہ کہتا ہوں اتنوں بڑا چیلنج اس نے کیا اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھوڑی چلتے وقت آسمان کے فرشتے برتے حیرت میں آئے ہوں گے نا تو ہزارہ کے غیور مسلمانوں ہریپور کے غیرتمند دوستوں اس موقع پر بھی فرشتے برتے حیرت پہ ڈوب گئے ہوں گے اسلام نے یوں دیکھا تو وہ مردگو ہے حضور نے فرمایا یا زب اے گو یہ جملہ ویر شاد ہو رہا تھا رسالت مہاب کی زبان اکدس سے اور وہ اپنے اعتماد کا گویا ایک پہاڑ بن کے ٹھہرا تھا اپنے چیلنج پر اعتماد کرتے ہوئے اس زبانے کا گویا کوئے ہمالیا بن کے یوں اکڑ کے ٹھہرا ہے کہ میں تو گوہ کا شکاری ہوں زندگی گزر گئی مریوی گوہ نے آج تک کوئی بات کی دیکھو اب اس کو نعوذ باللہ مجمع میں صبح کی اٹھانی پڑے گی شرمندگی ہوگی اسے نہیں پتا اس چہرے کو رب نے ہمیشہ فتحیاب کرنا ہے رسالت مہاب نے فرمایے یا زب فَعَجَابَهُ بِلُغَتِ عَرَبِيِّ مُبِیدِ حضرت عمر کہتے ہیں گوہ نے عرابی زبان میں واضح انداز میں کھلے طور پر حضور کا جواب دیا یا رسول اللہ لَوْبَئِكْ وَسَعْدَئِكْ اے اللہ کے نبی میں حاضر مجھے بتائیں میرے لئے کیا خدمت حقا بھگا چھے آنکھیں پھٹی رہ گئیں حیران یہ کیا ہوا گوہ میری شکار کردہ مری حالت میں لائے ہمیں سلاہ ہمیں نے چیلنگ میں نے کیا یہ باق اس کے موں پہ کوئی لفظ نہ بنا وہ ورطہ حیرت پہ ڈوبا ہوا یوں ٹھہرا ہے رسالت میں آپ نے اسی پر بس نہیں کی رب کریم نے موجزہ ظاہر کرنا تھا اور موجزہ فیل اللہ کا ہوتا ہے اور ہاتھ نبی کا ہوتا ہے اس پر ظاہر ہوتا ہے تو رسالت میں آپ نے پوچھا من آنا اسے بتا میں کون ہوں جس سے تو بات کر رہی ہے ہری پور کے دوستو میں تمہاری غیرت کے دروازے پہ دستک دینے آیا ہوں میں نے کہا میں اس سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا جہان کے قادیانیوں کو دنیا جہان کے مرزہیوں کو مقاطب کر کے دعوت فکر دے رہا ہوں آئے قادیانیوں ختم نبوت کے انکاریوں آئے ختم نبوت کو ٹھکرانے والوں جھوٹ بولا ہے تمہارے محبیوں نے جھوٹ بولا ہے تمہارے مرقبیوں نے جھوٹ بولا ہے تمہارے بڑھوں نے تمہارے سامنے کہ مرزے کو نبوت ملی ہے یہ نبوت سادکہ نہیں ہے نبوت قازبہ ہے یہ اصلی نبوت نہیں ہے جو کی نبوت ہے یہ اریجنل نہیں ہے یہ فیت ورجن ہے یاد رکھنا تم انسان ہو خود کو شرف المخلوقات کہتے ہو اور رب کریم نے قرآن کریم میں رسول کریم کی زبان اقدس سے ہمیں بتایا ہے ولقد کرمنا منی آدم اولاد آدم پہ اللہ کا کرم ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے تین کو پارہ کہتا ہے سورت تین کہتی ہے حرف کرماتے ہیں لقد خلقنا الانسانا فی احسن تقبیم میں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اے اشرف المخلوقات پہ ہونے کے مدیان غور کیجئے یہ جو ہے ایک جانور ہے اشرف المخلوقات نہیں ہے انسان نہیں ہے اعمال کی ایمان کی اسلام کی احسان کی ایکان کی مکلف نہیں ہے جواب دیتی ہے پیغمبر نے پوچھا من آنا بتا میں کون ہوں وہ نام لے سکتی تھی خالی نام نہیں لیا وہ صرف نبوت کی بات کرتی تھی صرف نبوت کی بات نہیں کی رسالت کی بات کر سکتی تھی رسالت کی بات نہیں کی بلکہ اعلان خطب نبوت کیا سرما انتا رسول رب العالمین و خاصم النبیین آپ اللہ کی رسول بھی ہیں اور آخری نبی بھی قادیانیو جب رات کو بستر ملے سونے لگنا تو دو منٹ اس فقیر کی بات پر اس صدا کو صدائے بس احران نہ سمجھنا تھوڑا غور کرنا وہ گوہ ہے اور تو انسان ہونے کی اپنی بات کرتا ہے اس نے کہا انتا رسول رب العالمین و خاتم النبیین اس پر بس نہیں ہے آگے گوہ کو جو اللہ نے بات سمجھائی ہے اس کے خالق نے بات بتائی ہے اس نے اس کا اعلان کیا اور آگے جملہ کہا رسول اللہ کی رسالت تمان کے حضر پاک کی خط بن عبوت کا اقرار کر کے ملتا کیا ہے انکار کر کے سزا و جزا کیا ہے وہ گوہ کہتی ہے قد افلاحا من صدقک و قد خوابا من قذبک اے پیغمبر مجھے میرے خالق جلوالا رب نے بات بتائی ہے آپ وہ رسول خاتم النبیین ہیں جو آپ کی رسالت مانے خط بن عبوت کی تصدیق کرے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے آخرت میں بھی کامیاب ہے جو آپ کی رسالت خط بن عبوت کا امکار کرے وہ یہاں بھی زلیل ہے حیامت میں بھی زلیل ہے و قد خوابا من قذبا اس کے لئے گمراہی ہے زلالت خیبہ ہے اس کے لئے ستیاناس ہے تنزل ہے ذلت اس کا مقدر ہے جو آپ کا انکاری ہے وہ گوہ کہتی ہے اس پر لمبی حدیث سے آگے کل ہو اللہ کے رسول اللہ نے بیان فرمائے ہیں پاکی اس کا ثواب فرمایا ہے پھر اس کو تعلیم دی ہے اس کو نماز سمجھائی ہے اور وہ بندہ یہ جملہ سن کے فوراں قدموں میں گر کر حضور پاک کا مرید بن جاتا اس نے پھر جملہ کہا کہا جب آیا تھا ادھر تو آپ کے چہرے پر جو میں نے کمٹ کیے تھے جو آپ کے بارے میں میں نے جملے کہے تھے واللہ وہ اس وقت میری دل کی آواز تھا کہ مجھے آپ کا چہرہ نا پسند تھا مجھے آپ کی شکل اچھی نہیں لگ رہی تھی لیکن خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اب آپ کے چہرے جیسا پیارا چہرہ مجھے اس کائنا اپنے نظر دیں گے ہاتھ آگے بڑھا رہا ہوں رسالت محب قبول کیجئے جس رب کی دعوت لے کر اب آئے ہیں مجھے بھی اس کے حلقے میں داخل کرنی گے اس نے کلمہ پڑھا اور حضرت عمر کو رسول اللہ نے یوں دیکھا کہ عمر تو تلوار نکال رہا تھا عمر تو نے نیام پہ جدا کی میرے دوستو اسی بنیاد پہ کہتا ہوں طاقت طاقت ہوتی ہے دلیل دلیل ہزاروں طاقتیں ایک دلیل پہ قربان ہو جایا کرتی ہیں دلیل قائم بزاد ہے وہ اپنی طاقت پہ خود ٹھہری ہو حضرت عمر کہتے ہیں کسی قبیلہ عرب میں کسی ایک قبیلے کے بندے ایک ہزار کی تعداد میں اکٹھے کبھی مسلمان نہیں ہوئے ابن السلام کے لوگ ایک ہزار اس بندے کی دعوت پر آ کر مسلمان ہوئے اور ایک اٹھے یہ امام طبرانی موجم السغیت میں لکھتے ہیں میرے دوستو اس بنیاد پہ شروع میں میں نے کہا کہ ختم نبوت کا نظریہ عقیدہ وہ ہے جو جنور بھی مانتے ہیں تم تو اشرف المخلوقات ہونے کے مدعی ہو میرے دوستو میں اس بنیاد پر ایک جملہ مزید آپ کی خدمت میں حرز کر رہا ہوں جب ختم نبوت کا عقیدہ اور نظریہ ایسا ہے جب ختم نبوت کا معاملہ ایسا ہے تو یہ پھر مرزا نے انکار کس بنیاد پہ کیا جب واضح ہے کس بنیاد پہ انکار مرزے کا انکار کسی وجہ پہ ہے وہ وجہ کیا ہے جس زمانے میں مرزا نے ابھی مجھ سے پہلے ایک معزز گفتگو یہاں فرما رہا ہے احتمالانا کہ انیس سو ایک میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا آپ کو پتا ہے مرزا نے دعویٰ کس بنیاد پہ کیا تھا ملک پاکستان کا معروف و مشہور شہر سیالکوٹ کے ڈی سی کی دفتر میں ایزے کلرک ہوتا تھا مرزا اور کلرک کو انگریز سات سمندر دور بیٹھ کے منی آڈر کیوں بھیج رہا ہے اور پھر باپ کہتا ہے مرزا نوکری کیوں چھڑ دیتی ہے تو نوکری کیوں چھوڑ دی ہے کمانے والا تو تو ہے ہمارے گھر کا کہا باپ بڑے پیسے آئیں گے اٹھاؤ نا مرزا کی سوان ہے ایسے تو دعویٰ نہیں ہوتا انگریز کا بھیجا ہوا ہے بابا نبی تو اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا ہے مبوس من اللہ نبوت کا صفت ہے اور یہ تو مبوس من الانجلیز ہے انگریز نے بھیجا کیوں مسلمانوں کے دل میں جذبہ جہاد کو ختم کرنے اور مرزا نے آ کر جو اپنی نبوت کا موجزہ جیسے نبوت کازب باب ایسے موجزہ کازب کیا کہا چھوڑ دو اے دوستو اب جنگ کا خیال دی کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال مرزا نے پہلے پہلے جہاد کو بنفوق کیا اور میرے پاک پیغمبر کا اعلان ہے الجہاد مازن الہ یوم القیامہ اسے خیامت تک چلنا ہے لا یخذلہ جور جائر بھلا عدل عادل کا بڑے سے بڑا عادل کیوں نہ آجائے بڑے سے بڑا ظالم کیوں نہ آجائے وہ عادل کی بنیاد پہ یہ ظلم کی بنیاد پہ سے ختم نہیں کر سکتا کیوں مسلمان موت سے نہیں ڈرتا کافر موت سے ڈرتا ہے اس لئے کافر مسلمان سے ڈرتا ہے اس نے اپنے ڈر کو ختم کرنے کے لئے کہا جی نبی بنا کے بھیج دو اے اگریز کا زابین تم نبی تو کیا جھوٹا خدا بنا کے بھیج دیتے یہ مسلمانوں نے رسول اللہ سے وفاداری کا وہ ہار اپنے گلے میں زیبتن کی ہے وہ اسے بھی جھوٹے مار کے بھگائیں گے تم نبی کی بات کر رہے ہو کوئی دعوی نبوت کے بعد دعوی خدا ہی کر کے اپنا عشر دیکھ لے اور مسلمانوں انگریز کا بھیجا ہوا ہی آیا انگریز کا مسلط کردہ آیا اور انگریز کو اپنی کتابوں میں ملکہ وکٹوریا کو اپنی تاری راہ نے مرزا نے ذل اللہ پہ لکھا کہ یہ آسمان سے اللہ کا سایا ہم پہ آئی ہے مرزا تمہیں اپنی پوپو جان وکٹوریا یاد نہیں ہے بھول گئی ہے وکٹوریا کے ماننے والوں تمہیں تو بھولے کر آئی تھی تم نے تو اس کے حق میں کتابیں لکھی تھی اور خدا کی قسم یاد رکھنا اس انگریز کے ٹوٹ تھے تم سات ستمبر انیس سو چوہتر کی لیجسلیٹو اسمبلی میں تمام اہل اسلام کے تمام مسالک بریلوی دو بندی آل حدیث نے قائد ملت اسلام یا مولا مفتی محمود رحم اللہ کی قیادت و سعادت پہ جمع ہو کے جو تمہیں قومی سملی سے تھوڈا مار کے نکالا تو تمہیں پناہ بھی اپنے باب انگریز نے دیا آج اسی کی گوت نے بیٹھے ہو اور میرے دوستوں علماء کرام کی اس محنت کی بدالت آج تمہارے دھرتی قادیانیوں سے پاک ہو چکی یہ ان کی اتحاد ان کے اتفاہ ان کی سیاسی اور اسمبلی کی محنت کی بنیاد پہ آج وہ 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 بیٹھے میں اس لئے کہتا ہوں آپ نوجوانوں دعوت فکر دیتے کرتے ہو کرنا چاہیے مساجد و مدارس کے ذمہ داران پر اعتماد کرتے ہو کرنا چاہیے ایسے اپنی سیاسی علماء حق پر بھی اعتماد کرو کرنا چاہیے اسی بنیاد پہ کہ رہا ہو ہمارے علماء نے محنت کی ہے سیاسی سطح پر اس قادیانیوں کا حق پانی بند کیا ہے اور اس علماء کی سیاسی قوت پر آج وہاں کا بیٹھنے والا قادیانیوں کا موجودہ علیفہ سات سمندر دور انگلیت میں بیٹھ کے یوں کام رہا ہے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں مرزا مسرور کا کلپ پائر ہوا تھا ہر بندے تک پہنچا اس نے کہا ہم سے تبدیلی سرکا نے کہا ہے تمہیں ریلیف دیں گے مذہبی آزادی دیں گے مرزا مسرور مرزا قادیانی کی نقل مرزا قادیانی کہ میں نے ان کو کہا جاؤ جاؤ تم مجھے فریڈم نہیں دے سکتے آزادی نہیں دے سکتے جب تک یہ پگڑی والے مولوی سملی میں موجود ہے تمہاری دال نہیں گلنے اور میں کہتا ہوں واقعی مرزا صاحب بھول ہے تمہاری نہ تمہاری دال گلنے دیں گے نہ تمہاری ایجنٹوں ساتھ اللہ کی مدد و نسرت کو لیے ہوئے قادیانیت کی گردن اور ان کی دم پہ پاؤں رکھے ہوئے اور تا قیامت رکھی رہے ہمارے بچوں سے ہمیں محبت ہے بیویوں سے ہمیں پیار ہے ہمیں زندگیاں بھی عزیز ہیں ہمیں دنیا کے معاملات بھی ہمارے سامنے ہے لیکن یہ سب کچھ بات میں ہے رسالت محاب سے وفاداری پہلے ہاں سعی بخاری کھو لیے کتاب الیمان کھو لیے جز افول کھو لیے باب حب رسول اللہ کھو لیے امام محمد بن اسمائیل البخاری رحمہ اللہ المتوفہ دو سو چھت نجری سعی بخاری میں حضرت اند ابن مالک تمہیں سارٹیفیکیٹ اپنے نبی سے چاہیے مؤمن بننے کا تذکیہ اپنے رسول سے چاہیے آؤ سارٹیفیکیٹ محمد تصدیق کی اس خوش نصیب کو ملے گی اس اچھی قسمت والے مسلمان کو مؤمن بننے کا سارٹیفیکیٹ میں جاری کرو گا جو اپنے ماں باق سے محبت مجھ سے محبت پہلے رکھے گا پیغمبر نے فرمایا دنیا کے لوگوں کا پیار باق میں ہوگا اولاد سے محبت باق میں ہوگی رسالت محبت پہلے کیا سمجھے کوئی قادیانیت کے لبادے میں مسلمانوں کا لباس پہن کے کونہ آجائے چوکی دار جاگ رہا ہے وہ اس چور کو جن تھا اور پہ جن تھا آپ ساتھ دوگے اپنے علماء کا یا نہیں دوگے جتنے بیٹھے وہ ہاتھ کڑا کر کے میری تعاید کیجئے اگر کل علماء اکرام ختم نبوت کے سلسلے میں آپ سے تعاون مانگے دوگے مذہبی تعاون دوگے حکومتی تعاون دوگے سیاسی ہلپ کروگے اپنے علماء پر اعتماد کروگے علماء کو قوت دوگے ان کو اس قابل بناوگے کہ وہ اس عملی میں قانون پاس کرسکے کروگے اللہ آپ کو جزا خیر اطاف روائے میں اس بنیاد پہ بات کر رہا کہ بھائی سیاسی قوت بھی یہ آج کی ضرورت ہے لوگ کہتے ممبر پہ بیٹھ کے مسجد میں بیٹھ کے مولوی سیاست کی بات کرتا کیوں نہ کرے بھائی تیرا دماغ کسی لنڈے کے ربلر میں خراب کر دیا ہے کہ مولوی سیاست کی بات نہ کرے صحیح بغاری جلد نمبر کتاب الانبیاء باب الامارہ حیرت ابو حریرہ کی رضی اللہ عنہ صحیح روایت ہے پیغمبر کریم نے فرمایا سیاست انبیاء کی میراث اور انبیاء کا وارث کون بولیے بولیے غیرت سے بولیے سب جواب دیجئے علماء انبیاء کے مانتے ہو نہیں مانتے جب علماء انبیاء کے موسلح علماء کو وراثت میں ملا ہے امام علماء کو وراثت میں ملی ہے خطابت علماء کو وراثت میں ملی ہے درد و تدریس علماء کو وراثت میں ملا ہے تو سیاستی میدان بھی علماء کو انبیاء کی وراثت ملی مولوی ممبر پہ بیٹھ کر سیاست کی بات کرے گا کیونکہ یہ اس کا دینی اسلامی ایمانی اور قرآنی اور حدیثی اور اخلاقی حق لوگ کہتے ممبر کو سیاست کے لیے تو ممبر کو سیاست کے لیے استعمال کیوں نہ کرے جب یہ نبی کی مراث ہے جاگردار قابض سرمایہدار قابض لٹیرہ قابض ہے وہ قابض ہے جس کو دو رکعت تو چھوڑو ایک رکعت نماز بھی اس کے پیچھے لوگ نہیں پڑتے اور تم کہتے ہو یہ کیوں آگیا ایسا نہیں ہے علماء کرام طاقت لے کر چلے اور یاد رکھیں اس حملی تو بہت پہلے سے چل کے آ رہی تھی قوم اس حملی تو بہت پہلے سے قادیانیت انیس ایک میں مضائیت نبوت کازبہ کا دعویٰ کر کے آ رہی ہے یہ چہتر میں کافر اقلیت قرار کیوں آئے خاجہ ناظم الدین کے دور میں انیس سو تریپن میں جب دس ہزار بندے امیر شریعت سید اطا اللہ شاہ بخاری حرائم اللہ کی قیادت میں لاہور کی گلیوں میں زبا ہو گئے اس وقت قومی سملی نہیں تھی اس وقت شیاست نہیں تھی اس وقت امیر نہیں تھے پھر یہ مسئلہ زیر بات کیوں نہیں آیا ایک ہی وجہ ہے کہ اس وقت علماء کی طاقت سملی میں نہیں تھی عطا اللہ شاہ بخاری کو دس لاکھ آدمی گھر سے بے گھر کرانے پڑے ایک لاکھ زخمی کرانے پڑے دس ہزار شہید کرانے پڑے دس ہزار ماہوں کے لال اجڑے اور قانون نہیں بنا لیکن جب علماء اس عملی میں آئے قائد ملت اسلامی مول مفتی محمود رحمہ اللہ اللہ اس کی قبر پہ کروڑ اور بور حمد نازل فرمائے وہ اس عملی میں اور آپ کے ہزارے کے پاس بان خط مرد حریہ اللہ اس کی قبر پہ وفا کے قبر پہ کروڑ اور بور آمت نازل فرمائے مولانا غلام خاص ہزار وی یار نامی کافی میں ہزاروں میں بیٹھا ہوں تو حضرت ہزار وی کو خراج اقیدت پیش کرتے ایک جملہ کہوں گا حضرت ازار انہیں جو کام کیا ہے قومی سملی میں رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا کیا کیا پہلے سب سے ایک دن پوچھا اس عملی کے لوگو بتاؤ نبی گالیاں دیتا ہے کہ جی نہیں نبی فہش گو نہیں ہوتا گالیاں نہیں دیتا زبان غلط نہیں ہوتی کہا مانتے کہ کہ کیوں پوچھا کہ کل بات کریں جب کل آئے ہیں پوری رات جاد کر اس بندے نے مرزے کی غلیظ کتابوں کو کھنگالا اس کی گالیاں اکٹھی کی اس کی نوست زدہ زبان اکٹھی کی اس کی جلی بونی تحریر اکٹھی کی پوری رات ہزار بینے جاک کر گزاری اللہ اکبر اور جب گالیاں کو ترطیب دینے لگے تو ایک عجیب بات رب نے دماغ میں ڈالی کائے نمبر لگانے کا فائدہ نہیں ہے حروف تحجی لکھو علیف سے کتنی گالیاں با سے کتنی تا سے کتنی یا تک چلو اور یوں گالیاں ساتھ اتنی جی ساتھ اتنی ہا ساتھ اتنی یوں گندے چلے گئے مرزائیوں کے موپر بارہ پونے بارہ سوا بارہ ساڑھے بارہ بج ایسے تو نہیں یہ حضرت ہزار بینے اللہ کا کردار تو بھائی جب تم لوگوں نے غیرت کر اسلامی حمد کی بنیاد پہ اس خس کو منتخب کیا بیئی خان کے غیور لوگوں نے حضرت مولا مفتی محمود رحمہ اللہ کو منتخب کر سبلی بھیجا باقی علاقوں میں باقی علماء کو لوگوں نے بھیجا تو اس وقت قادیانیت کا مسئلہ زیر باس آیا اور پائے انجام تک اس لئے کہتا ہوں سیاسی قوت بھی علماء کو کہنا یہ تو ایسے ہے جیسے کوئی کہے مولی صاحب ریل پٹھڑی پہ چل رہی تھی تو ہم کہیں گے پگلے ریل بوٹر وے اور سی پیک پہ تو نہیں چلے گی ریل تو پٹھڑی پہ چلتی ہے بھائی مولوی نبی کا وارث ہے سیاست نبی کی میراس ہے مولوی ممبر کو سیاست کے لئے استعمال کرے بھول جاؤ کہ ہم آپ کے پرابیگنڈے سے متاثر ہو جائیں ہم پرابیگنڈا پروف لوگ ہیں وٹر پروف موبائل ہونا تو پانی نہیں جاتا وٹر پروف گھڑی ہو تو اس میں پانی نہیں جاتا ہم تمہارے پرابیگنڈے پروف لوگ ہیں ہم ایسے لنڈے کے لبرل لوگوں کے پرابیگنڈے کو اس پاؤں کی نوت پر رکھ اڑانا جانتے ہم نے محمد سے وفاداری کی ہے کی محمد سے وفاد تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم تیرے ہیں اقول قول حضا وآخر دعوانا الحمد للہ رب